ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک جگہ پر پکنک کر رہے ہوتے ہیں تب ہی بریٹ اپنی گرڈفرینڈ کو لے کر اکیلے میں انجوائے کرنے کے لیے لے جاتا ہے اس کی گرڈفرینڈ تھکی ہوئی ہے اور اسے انچائی پر چلنے میں مشکل آ رہی ہے بریٹ اپنی گرڈفرینڈ کو کس کرتا ہے اور پھر وہ چلنے لگتے ہیں اس کی گرڈفرینڈ آگے اکیلے ہو جاتی ہے جب وہ مڑ کر دیکھتی ہے وہاں بریٹ موجود نہیں ہوتا وہ کئی دفعہ بریٹ کو پکارتی ہے لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا اچانک اس کا پاؤں ایک ہول پر آ جاتا ہے اور وہ ایک گہری سرنگ میں گر جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زخمی ہو جاتی ہے وہاں کافی اندھیرہ ہوتا ہے وہ اپنا لائٹر جلاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ سرنگ کافی کوفناک اور ڈراؤنی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کا دوست بھی اسی سرنگ میں مرا ہوا پڑا ہے اگلے روز سائمن اس انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے وہاں پولیس آفیسر سائمن کو بتاتا ہے کہ بریٹ کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے اور اس کی گرفرینڈ کومہ میں چلی گئی ہے سائمن ایک رسی کی مدد سے سرنگ میں اترتا ہے سائمن وہاں دیوار پر بنی ہوئی مورتیوں کو دیکھتا ہے اور وہ جیزس کرائیسٹ کا بہت بڑا کروس دیکھتا ہے جس سے وہ بہت حیران ہو جاتا ہے سائمن وہاں کی چرچ مینجمنٹ کے پاس مہتا ہے اور ان کو اپنی ڈسکوری کے بارے میں بتاتا ہے سائمن بتاتا ہے کہ یہ فرسٹ سینچری کی چرچ ہے جو زمین کے نیچے دب چکی ہے اور یہ بہت ہی ہسٹوریکل اور قیمتی ڈسکوری ہے چرچ مینجمنٹ اسے اس پر اکیلے انویسٹیگیشن کرنے کا کہتی ہے اور اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے بھی روک دیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میریان اپنے بیٹے مائیکل کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سامنے ایک لڑکی آ جاتی ہے اور وہ گاڑی سے ہٹ کر جاتی ہے میریان اسے ہسپیٹل لے جاتی ہے جہاں ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ اس کو معمولی چوٹیں آئیں ہیں اور شورٹ ٹرم میموری لوس ہوا ہے اس لڑکی کا نام کیسی ہے میریان کیسی کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑتی اور اسے اپنے گھر لے جاتی ہے سائیمن میریان کا ہسپنٹ ہوتا ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے تو میریان اس کو کیسی کے بارے میں بتاتی ہے کیسی اپنے ڈریم میں بہت ہی ہورٹ پلیس کو دیکھتی ہے جو کہ ایک ہوریفائنگ اور کوائٹ گیلری ہوتی ہے ادھر سائیمن چرچ پر ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے اس کا ساتھی سائیمن کو بتاتا ہے کہ یہ چرچ جس کسی نے بھی بنائی تھی وہ شخص اس وقت وہاں موجود تھا جب جیزیس کرائیس کو جیوس نے سولی پر چڑھا دیا تھا اور یہ چرچ کوئی عام نہیں ہے اس میں بہت سے راز دفن ہے کیسی اپنا روٹین چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے بتاتی ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن میں انہیں نہیں جانتی اور مجھے ان کو دیکھ کر عجیب سی فیلنگز آتی ہیں تب ہی ڈاکٹر ہینڈز واش کرنے کے لیے سنگھ پر جاتا ہے تو کیسی میرر میں دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر کے موہ سے خون آ رہا ہے اور اگلے ہی مومن میں سب خون گائب ہو جاتا ہے اس رات کیسی اپنے کمرے میں وہی گیلری کو دوبارہ دیکھتی ہے جو اس نے پہلے بھی دیکھی تھی کیسی دیکھتی ہے کہ اس گیلری میں مائیکل کھڑا ہے جب کیسی اس کے قریب جاتی ہے تو سب کچھ اچانک ڈسپیر ہو جاتا ہے کیسی پھر مائیکل سے پوچھتی ہے کہ جو چیزیں میں دیکھ رہی ہوں کیا وہ تم بھی دیکھ رہے ہو مائیکل کیسی کے گلے لگ جاتا ہے دراصل کیسی اور مائیکل کے درمیان کوئی ہیڈن ریلیشن موجود ہے دوسری طرف سائیمن کا دوست اسے بتاتا ہے کہ جس چرچ پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بہت سے راز جڑے ہوئے ہیں اور یہ چرچ بہت سی سپیرٹ سے گھیری ہوئی ہے اس چرچ کو اسی وجہ سے زمین میں دفنا دیا گیا تا کہ اس میں موجود سپیرٹ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ریسرچ کو ابھی روک دیں کیسی اپنے دوست ڈین سے ملتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ مجھے بہت سی خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں مجھے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو مجھے دیر تک ڈرا دینے والی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں ڈین اس کو دلاسہ دیتا ہے اور اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اسے ڈرائیف پر لے جاتا ہے وہ ایک سنسان سے گھر میں پہنچتے ہیں جہاں کیسی دیکھتی ہے کہ اس کے ڈاکٹر کی تصویر دیوار پر لگی ہوئی ہے کیسی وہاں ایک کتاب دیکھتی ہے جس میں مائیکل کی تصویر موجود ہے کیسی فوراں پولیس سٹیشن جاتی ہے اور سب کچھ بتاتی ہے مگر پولیس آفیسر کیسی کی بات نہیں مانتا اور اسے ثبوت لانے کا کہتا ہے سائیمن کا دوست لیوک یہ ڈسکور کرتا ہے کہ اس چرچ میں جو دیوار پر مورتیاں تھیں وہ کوئی ورک آف آرٹ نہیں تھا بلکہ وہ ہر ایک مورتی ریپریزنٹ کر رہی ہے ایک پرسن کو جو کسی ہسٹوریکل ایونٹ سے جڑا ہوا ہے اس پرسن کو مار کر اس کی شکل کی مورتی بنا دی گئی ہے لیوک یہ بات چرچ کی کمیٹی کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس کام کو فوری روک دینا چاہیے لیکن کمیٹی لیوک کو وہمی قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور ریسرچ جاری رکھنے کا کہتی ہے کیسی ڈوگ کے بارک کرنے کی وجہ سے اٹھ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جیسے ایک آدمی ایک چھوٹے سے بچے کو ابیوز کر رہا ہے اور اس کو کھینج کر ایک کمرے میں لے جاتا ہے کیسی جب اس کمرے کی طرف جاتی ہے تو وہ وہاں مائیکل کو دیکھتی ہے جو وہاں ڈرا سہما ہوا کھڑا ہے وہاں سائیمن اور میریان بھی پہنچ جاتے ہیں میریان مائیکل کو وہاں سے لے جاتی ہے کیسی سوفے پر پڑی ہوئی چرچ کی مورتیوں کی تصویروں کو دیکھتی ہے تصویروں میں موجود مورتیاں ان لوگوں سے بہت مل رہی تھیں جنہیں کیسی اپنے اردگر دیکھتی ہے جب کیسی یہ بات سائیمن کو بتاتی ہے تو وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو صدیوں پرانی مورتیاں ہیں کیسی اسے بہت کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا سائیمن اسے اپنے کمرے میں جانے کا کہتا ہے لیوک کار ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ بریج پر موجود تین لوگوں کو دیکھتا ہے جن کی شکلیں ان مورتیوں سے ملتی ہیں لیوک کا دھیان ان لوگوں پر ہی ہوتا ہے کہ اچانک اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے سائیمن کو لیوک کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو وہ فوراں چرچ پہنچ جاتا ہے وہاں وہ دیکھتا ہے لیوک کے اکٹھے کیے ہوئے ایویڈنٹ سائیمن وہ سب پچرز دیکھ کر شوکڈ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں کیسی سائیمن کو بتا رہی تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ سنسان گھر جہاں کیسی اور ڈین کو مائیکل کی تصویر نظر آئی تھی اس گھر میں سے ایک بہت خوفناک نظر آنے والا شخص اپنی گن کے ساتھ باقی بچے ہوئے لوگوں کو مارنے کے لیے نکلتا ہے جن کی پکچرز اس کے پاس موجود تھی وہ ایک ایک کر کے سب لوگوں کو مارنے لگتا ہے مائیکل بھی اس کی ہٹ لسٹ میں موجود ہے ہم اس شخص کا فرضی نام رکھتے ہیں سپوز وی کول اٹ ڈیول اب ڈیول کا اگلا شکار مائیکل تھا کیسی مائیکل کو لے کر ایک پارک میں آئی ہوتی ہے جہاں وہ ان سپیریٹس کو دوبارہ دیکھتی ہے تو وہ مائیکل کو گھر کی میڈ کے حوالے کر کے ڈیول کے گھر میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے وہ کتاب اٹھا لیتی ہے جس میں مائیکل کی تصویر لگی ہوتی ہے یہاں میں آپ کو کہانی میں ذرا پیچھے لے کر جاتا ہوں جب کیسی ان مورتیوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی تب جو اس نے لاس پیچر دیکھی تھی وہ ڈین کی تھی وہی ڈین جو کیسی کا بہت اچھا دوست تھا اب ہم سٹوری کے پریزنٹ پارٹ پر واپس آتے ہیں کیسی وہ بک لے کر پولیس سٹیشن پہنچتی ہے جہاں وہ ڈین کو دیکھتی ہے وہ ڈین کو کہتی ہے کہ تم بھی ان سب سے ملے ہوئے ہو ڈین کیسی کو بتاتا ہے کہ تم بھی ہم میں سے ایک ہو تم بھی ایک سپیریٹ ہو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ کیسی اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ڈیول پارک میں پہنچ جاتا ہے اور کیسی کے ڈاکٹر کو مار دیتا ہے یاد رہے ڈاکٹر کی تصویر ڈیول نے اپنے گھر میں لگائی ہوئی تھی اب ڈیول کا اگلا شکار مائیکل تھا ڈیول مائیکل کو مارنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے ڈیول گولی چلاتا ہے اور وہ میریان کے لگ جاتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہے کیسی مائیکل کو لے کر گیراج میں چھپ جاتی ہے ڈیول وہاں پہنچ جاتا ہے جب ڈیول مائیکل کے قریب آنے لگتا ہے تو کیسی اس پر وار کرنے لگتی ہے لیکن ڈیول کیسی کو مار دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سب سپیرٹس بھی اکٹھی ہو گئی ہیں جو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں جیسے ہی ڈیول مائیکل کو شوٹ کرنے لگتا ہے تب ہی سائیمن ڈیول کی گن اوپر کر دیتا ہے جس سے بجلی کی ایک وائے ٹوٹ کر گراؤنڈ سے ٹچ کرنے لگتی ہے سائیمن اور ڈیول میں کافی فائٹ ہوتی ہے آخر کار ڈیول سائیمن کو دھکا دے کر گرا دیتا ہے جیسے ہی ڈیول مائیکل کو ماننے لگتا ہے تو سائیمن اپنے پاس پڑا ہوا پانی گرا دیتا ہے جس میں بجلی کی وائے ٹچ ہوتی ہے اور ڈیول کرنٹ لگنے کی وجہ سے مر جاتا ہے سائیمن مائیکل کی جان بچا لیتا ہے جاتے ہوئے سائیمن دیکھتا ہے کہ کیسی کی سپیرٹ بھی ان سپیرٹس میں شامل ہو گئی ہے یعنی ڈین سچ کہہ رہا تھا پھر اچانک سے وہ سب سپیرٹس وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں آخر یہ سپیرٹس ہیں کو یہ سپیرٹس ریپریزنٹ کر رہی ہیں واشرز کو واشرز جو صرف تماشا دیکھتے ہیں جب جیزیس کرائیس کو سولی پر چڑھایا گیا تھا تو یہ لوگ وہاں بس تماشا دیکھتے رہے انہوں نے جیزیس کرائیس کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب کبھی ہم اپنے عزد گرد کچھ برا ہوتا دیکھیں تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں نہ کہ چک جاک سب دیکھتے رہیں I hope you like the video Please share it with your friends and subscribe my YouTube channel